ہیلو فرینڈز میں آپ کو ایک نئی پالیسی یوٹیوب کی بتانے جا رہا ہوں جو دوہزار اٹھارہ کی بیس فیبروڑی یعنی تقریباً بیس پچیس دن بعد انکلیمنٹ ہونے والی ہے جو نئے یوٹیوبر آ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایسا سمجھیں کہ آپ ان کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر ہمارے چینل پہ دس ہزار ویوز آ جاتے تھے تو ہماری ویڈیوز مونوٹائز ہونا شروع کر دیتی تھی یعنی ہم اپنی ویڈیوز پہ ارننگ کرنا شروع کر دیتے تھے لیکن اگر ہمارے پاس اب دس ہزار ویوز ہو بھی جاتے ہیں ہم پھر بھی اپنی ویڈیوز کو مونوٹائز نہیں کر سکتے کیونکہ یوٹیوب کی نئی پالیسی آئی ہے جس کے تحت اگر آپ کے پاس ایک ہزار سبکرائبر نہیں ہے یا آپ کے پاس چار ہزار گھنٹوں کا وانچ منٹ ٹائم نہیں ہے تو آپ اپنی چینل کو مونوٹائز نہیں کر سکتے مطلب کہ آپ کے چینل پہ جو ویڈیوز ہیں وہ مونوٹائز نہیں ہوگی میں آپ کو یہ پالیسی دکھاتا ہوں یہ پالیسی 20 فیبروری 2018 کو امپلیمنٹ ہوگی اس پالیسی کے تحت اگر آپ کے چینل پہ ایک ہزار سبکرائبر نہیں ہے یا آپ کے پاس چار ہزار واش ہاور کا ٹائم نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پہ ارننگ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو مونوٹائزیشن ہے وہ نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کے پاس کم سے کم ایک ہزار سبکرائبر ہونے چاہیے یا آپ کے پاس چار ہزار گھنٹوں کا واش ٹائم ہونا چاہیے پھر ہی آپ اپنے چینل کو مونوٹائز کر سکتے ہیں پھر ہی آپ ایک ویڈیوز جو ہیں وہ مونوٹائز ہوں گی ان پہ ایڈز لگیں گی اور ان سے آپ ارننگ کر پائیں گے ادر وائز آپ کی ویڈیوز مونوٹائز نہیں ہوگی میں نے آپ کو یہ پالیسی دکھا دی ہے آپ اس پالیسی کے نیچے دیکھیں آپ کمیٹ پڑے لوگوں کے دیکھیں کیسے لوگ کمیٹ کر رہے ہیں کہ یو جسٹ کمپلیٹلی کلڈ آل چینل انڈر ون تھاؤزن سبکرائبر یعنی جن کے پاس ون تھاؤزن سبکرائبر نہیں ہے وہ ارننگ نہیں کر سکتے دیکھیں لوگوں کے رییکشن دیکھیں آپ کیسے ان کے رییکشن آ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ڈسیجن ہے یوٹیوب کا اور نیو کمرس جو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت ہی بڑا چینلنج ہے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے ان کو بہت زیادہ ہارڈ وقت کرنا پڑے گا تب جا کے وہ اپنی ویڈیوز کو مونوٹائز کر پائیں گے ٹھیک ہے ادھروائز وہ مونوٹائز بھی نہیں کر سکتے یہ لنک آپ کے سامنے یہ شو ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ لنک میں نے ڈسکرپچن میں بھی دے دی ہے آپ وہاں سے جا کے اس کی پوری کی پوری ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں شکریہ